تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اینیمیشن سکھانے والا ہوں تو ہم بیسک لیول سے سٹارٹ کریں گے جو کہ سمپل سی ہم اینیمیشن بنائیں گے تو اگر آپ لوگ اچھے سے اینیمیشن سیکھ جاتے ہو تو آپ گھر بیٹھے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہو تو اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنی سکرین پہ اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ فائیور پہ اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے تو یہاں پہ میں نے کھولا ہوا ہے کارٹون کے نام سے ٹوڈی کارٹون اگر آپ پاور پوائنٹ کے انیمیشن سیکھ جاتے تو آپ ٹوڈی کارٹون بہت آسانی سے بنا سکتے ہو اس طرح سے کچھ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ان کی پرائس چیک کر سکتے ہو یہاں پہ تہیس ہزار ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ پرائس وغیرہ چیک کر سکتے ہو اس کے بعد چلے جاتے ہی سیکنڈ ٹیپے جو میں نے یہاں پہ سرچ کی ہے پریزنٹیشن کا پریزنٹیشن اگر آپ کو بنانی آتی اچھے سے اچھی اگر آپ پریزنٹیشن بھی بنا کے دیتے ہو تو یہاں پہ بائیس ہزار تک یہاں پہ گگ لگی ہوئی ہے جو کہ بندہ ایک بنا کے دے رہے تو اگر یہ چیزیں آپ بھی سیکھ لیتے ہو اچھے سے تو آپ بھی یہ چیزیں اپنے کلائنٹس کو دے سکتے ہو بنا کے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب تیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پہ ہم سکرین پہ آ چکے ہیں تو اینیمیشن کو سیمپل سی بنائیں گے ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے اگر آپ سٹارٹنگ سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ایکسپرٹ بننے تک آپ کو مشکل نہیں آئے گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک پاور پوائنٹ اوپن کر لیتے ہیں ہم ساری اینیمیشن پاور پوائنٹ سے ہی سٹارٹ کریں گے کیونکہ پاور پوائنٹ پہ ہر طرح کی اینیمیٹ ہم کر سکتے ہیں چیزوں کو تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بلینک اوپن کر لیتا ہوں پیج اور یہاں پہ جو چیزیں پہلے سے ہیں ان کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو اب ہم سب سے پہلے تین کلر والی ایک اینیمیشن بنائے گے جس کے اندر آپ کسی بھی چیز پہ کلک کرو تو وہ آپ کے سامنے وہی والا کلر آ جائے سب سے پہلے ہم نے ایک بلینک شیٹ لی بلینک شیٹ کے اوپر آپ کوئی بھی ایک بیک گراؤنڈ میں کلر دے لو تو یہاں پہ ایک میں نے کلر دے لیا اس کلر کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور یہاں پہ ریکٹینگل لینا ہے شیپز میں اور یہاں پہ ہم راؤنڈ کورنر والا لے کے اور میں یہاں پہ شیفٹ پریس کروں گا جس کی مدد سے اس کے چاروں کورنر برابر آ جائیں گے تو میں یہاں پہ چھوڑ دوں گا یہاں پہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کے جو آؤٹ لائن ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں وائٹ اور تھوڑا سا اس کا سائز بھی بڑھا دیتے ہیں اور اسی طرح میں اس کو کنٹرول ڈ کروں گا اور اس کے ساتھ یہاں پہ رکھ دوں گا اور پھر کنٹرول ڈ کروں گا تو یہ ہمارے پاس تین آگئے ہیں تو یہ کام کرنے کے بعد آپ نے ان بٹنز کو تین کلر دے لینے ہیں میں نے یہاں پہ ایک یہ والی کلر رہنے دیتا ہوں یہاں پہ ایک کلر چینج کر دیتا ہوں اس کا کوئی اور تو یہاں پہ میں ریڈ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ والے میں بھی کوئی اور کلر کر دیتا ہوں یہ والا تو اس کے بعد میں اس والی سلائیڈ کو میں رائٹ کلک کر کے کوپی پیسٹ کر سکتا ہوں یا یہاں پہ ڈپلیکیٹ کر سکتا ہوں یہاں پھر میں کنٹرول ڈی سے یہاں پہ اس کو ڈپلیکیٹ نکال دوں گا تو یہاں پہ میرے پاس ایک اور سلائٹ بن گی اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے میں یہ سینٹر والا رکھوں گا ریڈ تو یہ سیم اس کے ساتھ میچ ہو گیا اسی طرح میں اب پھر اس پہ اس کو ایک اور ڈپلیکیٹ نکال کے اور یہ والا کلر بھی یہاں سے نکال دوں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس تین سلائٹیں آگئیں اور تین ہی کلر ہیں ہمارے پاس تو اب ہم نے کرنا کہہ سب سے پہلی سلائٹ پہ جانا ہے یہاں پہ سب سے پہلے والے بٹن کو کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے ساتھ اس میں یہاں پہ آپ آجیں ٹرانزیشن میں ٹرانزیشن میں آپ کیا کرو گے ایک تو یہاں پہ کلک والا یہ ایڈ کر دو گے تاکہ آپ کو جب کلک ہو تو اس کی وائس سنائی دے آپ کو اسی طرح اس کے بعد آپ نے کیا کرنے یہاں پہ جانا ہے انسرٹ میں انسرٹ میں یہاں پہ آپ کے پاس ایکشن کا بٹن ہوگا میں آکے ایکشن کا بٹن ڈھونڈ لینا ہے یہاں پہ آپ اس پہ کلک کرو گے اس کے بعد یہاں پہ ہائپر لنک پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے جب اس کے منیو چیک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو ایک سلائٹ کا ملے گا سلائٹ پہ آپ کلک کرو گے اور یہاں پہ آپ کو تینوں سلائٹیں مل گی یہاں پہ بھی ایک دو تین اور یہاں پہ بھی ایک دو تین تو میں کہہ کرتا ہوں کہ پہلے والے سلیکٹ کر کے اسی کلر والی کو یہاں پہ ملا دوں گا یہ آگیا ہے یہ والا کلر اوکے اب ریڈ والی پہ کلک کیا اور یہاں پہ ایکشن پہ ہائپر لنگ اس کے بعد سلائیڈ پہ اور اس کے بعد میں نے دیکھنا یہ ریڈ کلر کس پہ یہاں پہ 2 پہ ہے تو میں 2 سلیکٹ کر دوں گا یہاں پہ بھی بیک پہ 2 آجے وہی والا کلر آجے گا اور میں اوکے کر دوں گا اس کو پھر اوکے کر دوں گا اسی طرح میں اس پہ بھی کر لوں گا تو یہاں پہ میں سلائیڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ والا کلر جو ہے میں اس پہ 3 پہ کلک کرتا ہوں تو یہ والا کلر اس میں ہے تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب یہی کام سیم آپ نے تینوں سلائیڈ پہ کرنا ہے میں پھر سیکنڈ والی پہ جاتا ہوں سب سے پہلے اس پہ کلک والا آن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں انسٹ میں جا کے بٹن پہ کلک کر کے ایکشن پہ کلک کر کے اور سیم وہی کام کر لیتا ہوں اب میں جلدی جلدی یہ چیزیں لگا لیتا ہوں اپنی ان دونوں سلائیڈوں پہ دو والی پہ اور تھری والی پہ تو میں نے تینوں سلائیڈوں پہ تینوں بٹنوں کے اوپر ان کی جو سلائیڈز ہیں وہ لگا دیئے ہیں تینوں پہ الگ الگ کام کیا ہے اور اس کے بعد اب میں فرسٹ والی پہ آکے یہاں پہ کوئی ایک اچھا سا ٹرانزیشن ایڈ کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ ٹرانزیشن دیکھ لیتا ہوں یہ پیج سکرول والا کر لیتا ہوں یہاں پہ اسی طرح میں باقی سب بھی تینوں سلیکٹ کر کے اس طرح پیج سکرول والا لگا دیتا ہوں تو یہ تینوں پہ لگ گیا اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اب میں کہہ کرتا ہوں فرسٹ والی سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ والی بٹن کو کلک کر دیتا ہوں سلائیڈ شو پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس پہلے یہ آیا اب میں جس والی پہ کلک کروں گا وہی والا کلر آئے گا یہ ہے بیسک لیول کی جو ہے اینیمیشن تو یہاں پہ میں اس والی ریڈ پہ کلک کرتا ہوں ریڈ آ گیا اسی طرح اس والی پہ کلک کرتا ہوں یہ والا آ گیا اگر فرسٹ والی پہ کرتا ہوں تو فرسٹ والا آ گیا تو اسی طرح آپ یہ سمپل سی بناو گے اور بنانے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو ان بٹنوں پہ کوئی آئیکن لگا سکتے ہو اور وہی آئیکن یہاں پہ بڑا سارا لگا سکتے ہو تو اگر میں یہاں پہ ایپل پہ کلک کروں تو میرے جہاں پہ ایپل آنا چاہیے یہاں پہ اگر میں بنانا پہ کلک کروں تو میرے پاس یہاں پہ بنانا آنا چاہیے اسی طرح سے آپ ان کو چینج کر سکتے ہو اور اسی طرح سے آپ ان کی یہ جو اوپر والی ٹرانزیشن ہیں ان کو بھی چینج کر سکتے ہو تو اچھی سی اینیمیشن بنا کے اس کی ویڈیو بنا کے آپ مجھے فیس بک گروپ یا ورسپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ہماری پہلی کلاس تو اس میں سمپل ہی آپ کو ایک سمپل ستین کلر بنانے باز تو ملتے نیکس کلاس میں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ